السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام آج میں تلاوت قرآن کے آداب اور شرعی احکام کے متعلق دس ایسے اہم پوائنٹ کا ذکر کرنے والا ہوں جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے نہائیت ہی ضروری ہے نمبر ایک قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی ہے اور یہ سب چیزیں عبادت ہیں نمبر دو مصحب یہ ہے کہ باوضو قبلہ روح اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے اور تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا مصطحب ہے اور صورت کی ابتداء میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مصطحب ہے نمبر تین قرآن مجید کو نہائیت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے اگر پڑھنے والے کی آواز اچھی نہ ہو تو اچھی آواز بنانی کی کوشش کریں لہن کے ساتھ پڑھنا کی حروف میں کمی بیشی ہو جائے جیسے گانے والے کیا کرتے ہیں تو یہ ناجائز ہے بلکہ پڑھنے میں قوائد تجوید کی ریایت کرے نمبر چار لیٹ کر قرآن مجید پڑھنے میں حرج نہیں جبکہ پاؤں سمٹے ہو اور موہ کھلا ہو یوں ہی چلنے اور کام کے حالت میں تلاوت بھی جائز ہے جبکہ دل نہ بٹے ورنہ مکروہ ہے نمبر پانچ جب قرآن مجید ختم ہو تو تین بار قل ہو اللہ احد پڑھنا بہتر ہے اگرچہ ترابی میں ہو البتہ اگر فرض نماز میں ختم کرے تو ایک بار سے زیادہ نہ پڑھے نمبر چھ مسلمانوں میں یہ دستور ہے کہ یہ قرآن مجید پڑھتے وقت اگر اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے یہ عدب کی بات ہے مگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے تو شیطان پڑھے گا اس کی کوئی اصل نہیں ممکن ہے بچوں کو عدب کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ بات بنائی گئی ہو نمبر ساتھ جب بلند آواز سے قرآن مجید پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے جبکہ وہ مجمع قرآن مجید سننے کی غرض سے حاضر ہو ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ باقی لوگ اپنے کام میں مصروف ہوں نمبر آٹھ مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے آہستہ پڑھیں نمبر نو بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے لوگ اگر نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہے اگرچہ کام میں مشغول ہونے سے پہلے ہی اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو اور اگر وہ جگہ کام کرنے کیلئے مقرر نہ ہو تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس پر گناہ ہے نمبر دس جو شخص گلت پڑھتا ہو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے بشرتی کی بتانے کی وجہ سے حسد اور کینا پیدا نہ ہو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اس قسم کی مزید معلومات آپ تک پہنچتی رہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو دوستوں تک شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ